بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بندہ این اچیز علامہ کاری شبیر حسین نقشبندی ناظمِ اللہ ظلہ سیالکورت جمعیت علماء پاکستان الشاہ امہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کے نظریے پر چل رہا ہوں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ علماء اہل سنت نے جو سیالکورت میں فکرِ رضا سمینار کا انقاد کیا ہے الحمدللہ ہم عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضلِ بریلوی کے عقیدہ پر کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری آنے والے نسلیں بھی عالی حضرت کا عقیدہ رکھنے والی ہیں اور یہ بات آج سوشل میڈیا پر بڑا یہ شور شرابہ ہے کہ جہاں ہمارے جو نات خان ہیں روافظ اور پیرانِ ازام ہم ان سے ایسے لا تلقی کا ہم الہاز کرتے ہیں کہ جو عقیدہ آلہ حضرت پر قائم نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق ان سے ہے اس پیر سے ہے اس امیر سے ہے اس علماء دین سے ہے جو آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر قائم ہے کیونکہ آلہ حضرت ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے برے سگیر و پاک و ہند میں اس شک کی ایسی نہرے جگائی ہیں ایسی لہرے جگائی ہیں کہ جس سے ہمارا روم روم عشق رسول میں گامزن ہے تو میں تمام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب ایک پلیڈ فارم پر کٹے ہو کر آلہ حضرت عظیم البرکت آپ کے عقیدے پر کے لیے تحفظ نموسی رسالت کے لیے ایک پلیڈ فارم پر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین اثر ہو السلام علیکم موسیقی موسیقی